بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان یونس پارٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹاک ٹوڈے سیاسل سے جڑی ہوئی بہت سی خبریں جس پر ہم سے زیادہ پیش کریں گے ایک تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر وقت کے ساتھ ایوب خواہ کا کورڈ مارشل ہو جاتا تو آج صورتیال یہ نہ ہوتی حالات کس قرار خراب ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے کھول کر بیان کریں گے ایک تو یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ڈیپنی سپرنٹ کے ذریعے جنرلٹر فیض عمید کے بانی پی ٹی کے ساتھ رابطے تھے دیگر بھی بہت سی خبریں ہیں جلسے کے حوالے سے جو پی ٹی تیاریاں کر رہی تھی وہ جلسے کی جو اجازت ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہے پنجاب میں دفعہ ایک سو تالی کا نفاس عمل ملا دیا گیا ہے یعنی کہ پی ٹی کو اگر آپ یہ کہیں کہ ایک بار پھر بڑے مسائب کا بڑے مسائل کا سامنا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا پی ٹی ای ای ایس میں کوئی شک نہیں کہ ملک کی سف سے بڑی جماعت ہے لیکن اس کو دبانے کے لیے جو اچھے حد کندے استعمال کیے جا رہے ہیں ان کا بیجا استعمال مشریری کا بیجا استعمال اداروں کا حدود سے تجاوز یہ ایسی چیزیں ہیں جو ملک کی سمت کو تبدیل کیے ہوئے ہیں بہت سے مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں ہم نے ہمیشہ کہا جسانے نو مئی کے ملزمان ہیں انہیں سزا ملنی چاہیے لیکن پی ٹی ای کے لوگوں کا مطالبہ یہ بھی مانا جائے کہ اگر وہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ساری عمر جوڈیشل کمیشن بنتے رہے ہیں بنا دینا چاہیے تو سب سے پہلے یہ ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چاہیے ہیں وہ آج کے پروگرام میں میرے ساتھ شہر علی خالتے صاحب سپوڈیو میں موجود ہیں ان سے گفتگو کریں گے دیگر بھی ہم جو باہرین ہیں ان سے بھی رابطہ کر کے آپ سے جو ہے وہ زیر بیس چیزوں کو لائیں گے تو سب سے پہلے میں خالتے صاحب کی طرح بڑھتا ہوئے ان سے جو ہے موقع جان لیتے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں خالتے صاحب آج دیکھیں صورتحال کس نہج پہ پہنچ گئے ہیں ہمارا جو ہمسایہ ملک ایک وقت میں ہم سے بہت پیچھے تھا ہمارا عزلی دشمن بھی ہے بھارت وہ ترقی کی منازل تیہ کرتے کرتے آج دنیا کی ایک سپر طاقتوں میں اس کا نام شامل ہے جبکہ ہم گربت تلے جو اپنی زندگی کے دن پورے کھا رہے ہیں دن بے دن گربت کی لکیر سے بھی نیچے جا رہے ہیں میں رات ہی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا ایڈوکیشن کے حوالے سے کہ پاکستان میں ایڈوکیشن کا جو میار ہے یہ ترقی آفتہ ممالک میں کوئی ایک سو کے اوپر ممالک میں شامل ہوتا تھا سو نام جو تھے اس میں بھی نہیں آتا تھا یہی حالات صحت کے ہیں جب عدلیہ کی بات کی جائے انصاف کی تو وہاں بھی معاملات کچھ ایسے ہی ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حالات آپ کے سامنے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال اگر پہلے دن سے کنٹرول کر لی جاتی جب آپ دیکھیں کہ جنرل ایوب نے جو کہ خود بھی اس ملک کا جنہوں نے این توڑا تھا اس کو بروقت سزا دے دی جاتی انہیں اس وقت کا وزیر دفاع نہ بنایا جاتا تو آج شاید جو سیاست میں یا ریاست کے اندر ایک ریاست ہے اس کا معاملہ جو ہے وہ آج سامنے نہ آتا یا آج جنرل ٹیر فیض امید کا آپ کو کونٹ مارشل نہ کرنا پڑتا جی بات شاید آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور اس پروگرام میں بات کرنے کا کہا سب سے تو پہلے بات یہ ہے کہ آپ کا بھارت سے مقابلہ نہیں ہے معذرت کے ساتھ مجھے ایک دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے ایک پیٹریوٹک پاکستانی ہونے کے باوجود مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ ہمارا مقابلہ نہیں ہے بھارت بہت آکے جا چکا ہے بھارت سال ایک سال میں پانچ ہزار انٹرپنیورز پیدا کرتا ہے اور ہم غربت کی جو ایک لکیر ہے اس سے بھی پیچھے کی طرف جا رہے ہیں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک ڈان فال ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا پھر اگر آپ بات کرتے ہیں کہ جب ایوب خان کو سزا ملتی تو آج ان کا کورٹ مارشل لانا کرنا پڑتا جناب ہماری تو یہ میں نے محفظات ہوں بات جو کی ہے یہ جنرلٹر حمید گل ہے مرہوم انہوں نے اپنے ایک انٹروم میں کہا تھا کہ اگر فیلڈ مارشل ایوب خان کا جب وہ آرمی چیف تھے ان کو وزیر دفاع بنانا بہت بڑی غلطی تھی اگر انہیں نہ بنائے جاتا تو جو فوج کے اندر ان کا سیاسی کردار کا راستہ کھولا گیا تھا شاید وہ آئی صورتہ المختلف ہوتی انہوں نے کہا کہ جناب حالانکہ خود جو جنرلٹر حمید گل نے وہ سیاست میں ان کا اپنا بڑا کردار رہا ہے لیکن وہ ایک الہیتا ایشو ہے وہ اپنے ایک انٹروم کے درون یہ بھی بتاتے ہیں کہ رہیست کے اندر جو رہیست کا تصور ہے یہ اس وقت صحیح پیدا ہو گیا تھا انہوں نے کہا کہ چاند سال میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ملک کی سمت کیسے چلے گی اس ملک کی سمت کیا ہوگی انیس سو ایک ہونجا میں راولپنی سازش کیس میں جب آپ نے ایک سازش کیس کے نتیجے میں گینا فوجی افسران اور چار جو سویلین فوجی تھے ان کو لمبی سزائے سنا دی تھی تو انیس سو یعنی کہ وہ بات کرتے ہیں کہ ٹھونجا میں میجر جنرل صدر اسکندر مرزا اور عیوب خان کے خلاف انیس سو چھپنجا کا جو قانون تھا آئین تھا توڑنا اور مارشا اللہ لگانے پر مقاوت کا مخدمہ کیوں درجہ نہیں کیا گیا یا کیوں نہیں چلایا گیا اگر یہ معاملہ شروع سے ہی اس طرح کر لیتے تو آج حالات ہی پیدا نہ ہوتی ہیں جی جی میں بالکل اسی طرف ہی آنا چاہ رہا تھا مطلب ایک ڈیموکریٹک ہونے کہناتے میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر عیوب خان کو سزا دی جاتی یہیہ خان کو سزا دی جاتی زیاء الحق کو سزا دی جاتی یا مشرف کو مارشالہ لگانے پر آئین کی آرٹیکل سکھ مطلب جتنا بھی پاکستان کا قانون ہے اس کو معتل کرنے پر ان کی آئین کی آرٹیکل سکھ لگائی جاتی تو آج پاکستان کے حالات بہت مختلف ہوتے آج ہم پاکستان کا جو کمپیریزن ہے بھارت یا اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ کرنے کی بجائے ترقی آفتہ ممالک میں کر رہے ہوتے اور فوج کا جو سیاست میں مداخلت تھی روکنی چاہیے تھی تب روک لی جاتی تو اب اگر فیض حمید کو انہوں نے کوٹ مارشل کیا ہے اور اس کو سزا بھی جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہو جائے گی یہ پہلے چیزیں ہو جاتی تو آج اس کی واقعی نوبت نہ آتی چلو دیر آئے درست آئے کہیں سے تو آغاز ہونا تھا نا کہیں سے تو شروع ہونا تھا یعنی کہ جو سابق چیف آف آرمی باجہ صاحب ہیں وہ بھی پاکستان پہنچ چکے ہیں پانی تاریخ کو ساکم نصار صاحب بھی آرہے ہیں اور وہ بھی تفتیش کا خود حصہ بننا چاہتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایک سیاسی جماعت کے قائد نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جنرلٹر فیض امید کو گرفتار ہونا چاہیے انہوں نے ساکم نصار کا مطالبہ کیا تھا اس کے گھر بھی نوٹس جا چکا ہے اب سابق چیف آف آرمی رہ گئے ہیں اب دیکھتے ہیں وہ انہیں بھی گرفتار کرانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا ان کی بات مانی جاتی ہے یا نہیں مانی جاتی ہے تو ادارے دیکھیں گے کہ ان پر بھی کاروی بنتی ہے یا نہیں بنتی خیر یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو زیر بحث ہیں لیکن حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں محکمہ جیل خانجات کے کچھ لوگوں کو پکڑا گیا اور کلونی کے اندر سے پکڑا گیا محکمہ اپنا جیل خانجات کے ملازمی جہاں ان کی رہشے یا جیل کا عملہ اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں تو وہاں بقیدہ یہ کیمرو کا سسٹم ہے جیل کے اندر بھی کیمرو کا سسٹم ہے تو سمجھ سے بالاتا چیزیں ہیں کہ ڈپری سوپرنینڈ کی گرفتاری اور یہ کہنا کہ وہ سولت کاری کر رہا تھا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس پر آج بڑی بیس محصہ جاری ہے تو کیا کر سکتے تھے وہ اس کے ذریعے جو باتیں ہو رہی تھی یہ تو ہم اس وقت تک یعنی کہ جنرل ٹیئر فیضا مید کی کیا تفتیش ہے اور کیا انکشافات ہیں یہ تو جتنی باتیں صحیح سی لوگ کر رہے ہیں یہ تو ان کی باتیں ہی ہیں یا تو آئی ایس پی آر اس کے مطلب کی بیان جاری کرے یا کل کو جب اس کی تفتیش کسی کورٹ میں آئے گی وہ کوئی اپیل کریں گے تو پھر پتا چل سکے گا کہ اس کیس میں کیا تھا اور اس نے کیا انکشافات کی ہے برسا پہلے تو یہ کہیں جو محمد اکرم صاحب ہیں ڈپریٹینڈنٹ جیل ہیں وہ پکڑے گئے ہیں اور کہ عمران خان کے فون پر رابطے کرواتے تھے فیض حمید سے یہ ہمیں اندر کی کہانی کا پتا ہے تو اس وجہ سے ہم بات کر رہے ہیں لیکن یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ عمران خان کے رابطے ہوتے رہے ٹیلی فون ان کو دیتے رہے موبائل فون دیتے رہے یہ تو چونکہ آپ بھی کرائم ریپورٹر رہے ہیں میں بھی یہ بیٹ کرتا رہا ہوں تو جیلوں کے اندر کوئی شفاف سسٹم تو ہے نہیں وہاں کیجیوں کے پاس موبائل ہوتے ہیں اور کب جیمر کو آف کرتے ہیں اور وہ اپنے موبائلوں سے اپنے گھار والوں سے اپنے دوستوں سے رابطے کرتے ہیں خالتہ صاحب یہاں ایک بریک لے لیتے پر دوبارہ سئی ہی شروع کریں جی ناہر نے بریک پا جانے سے پہلے اشیر علی خالتی بتا رہے تھے کہ جو ہمارے حالات ہیں کیوں خراب ہوئے اور ان حالات کو خراب کرنے میں کن اناسر کی جو مشاورت رہی ہے کون سے لوگ اس میں شامر رہے ہیں ستتر سال میں چار مارشل لاہ لگے اور ہمیشہ جو بھی مارشل آیا سوسنا کا بات جو ہے اس کو ہمیشہ جتنے بھی مارشل یا نہیں کرے ہماری عدلیہ انہیں جائز قرار دیتی رہی جی جناب خالد صاحب شریک جرم نہ ہوتے تو وہ خبری کرتے ایسے ہی ہے نا کچھ بلکل تمام جتنے بھی مارشل لاہ لگے پاکستان میں ان کو ایک لیگل کور دیا جاتا رہا جوڈیشری کی طرف سے اگر جوڈیشری کہیں سٹینڈ لے جاتی اور مارشل لاہ لگنے سے روکتی اور لیگل کور نہ ملتا تو آج پاکستان کی جمہوریت ہے انکلوسیو ہوتی اور یہ جو آپ کو لیڈر نظر آ رہے ہیں پولیٹیکل لیڈر یہ گیڈ نمبر چار کی طرف دیکھنے کی بجائے یہ عوام کی طرف دیکھتے ہوتے ہیں یہ ہماری بدنصیبی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہماری رائٹس کی وائیلیشن بھی ہوئی ہے ملک بھی آگے نہیں بھر پایا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیبریڈ ریجیم آیا اور ہم پھر کہیں کہ جناب واقعی دنیا ہمارے خلاف سازشیں کر رہی ہے دنیا نہیں سازشیں کر رہی ہم اپنے خلاف سازش خود کر رہے ہیں ہم اداروں کو مضبوط نہیں کر رہے ہم پارلیمنٹ کو مضبوط نہیں کر رہے ہم جوڈیشیری کو مضبوط نہیں کر رہے ہم شخصیتوں کو مضبوط کر رہے ہیں جس کا خمیازہ آج ہمیں بھگتنا پڑتا ہے جو شخصیت کسی ادارے میں آ جائے ہم سمجھتے ہیں کہ ادارہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہے حالانکہ وہ شخصیت اداروں کے بغیر کچھ نہیں ہے چاہے وہ نیب ہو چاہے پارلیمنٹ کہہ لیں چاہے جوڈیشیری کہہ لیں اب یہ بھی باتیں چل پڑی تھی کہ جناب سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں جج ساہب ہیں ان کو بھی ایکسٹینشن دی جائے بھئی کیوں ان کے پیچھ جو منسور علی شاہ ہیں ان کے بعد کیا وہ کامپیٹنٹ نہیں ہیں وہ بہت کامپیٹنٹ ہیں میں ان کے سامنے ایک دو کیسز میں گیا ہوں بہت کامپیٹنٹ ہیں اور بہت پر ہی لکھیں ہمارے خالدی صاحب جو کامپیٹنٹ ہونے کی تریف ہے وہ ہمارے آپ کے سامنے کچھ اور ہے یہ کسی کامپیٹنٹ کرا دیتے ہیں آپ دیکھیں نا کہ جب ایوک خان این توڑا کسی نے نہیں پوچھا پھر اس نے کیا کیا کہ وہ ایک تھا بدنام زمانہ قوانین تھے پروڈا اور ایبڈو کے تحت انہوں نے کوئی دو زار کے قریب دو ایسیہ سدانوں کو انہوں نے احل قرار دروایا تھا یہ آپ نے بہت کمال بات کی اور اچھا ریفرنس دیا ہے اب انہوں نے کیوں نہ احل قرار دیا کیونکہ سیاستدان نہ احل ہے نا بلکل صحیح کیونکہ سیاستدان میں کہتا ہوں انہی کی چتر چایا میں جا کے بیٹھتے ہیں جب انہی گملوں میں اگیں گے اور وہ تھوڑا سا باہر جائیں گے تو وہ پھر مرجا جاتے ہیں پھر طاقت کے لیے انرجی کے لیے ان اداروں کی طرف دیکھتے ہیں گیٹ نمبر چار کی طرف دیکھتے ہیں بھائی سیاست کا فوج کا تعلق سیاست سے نہیں ہے فوج ایک ڈپارٹمنٹ ہے ڈپارٹمنٹ کی طرح ہی چلنا چاہیے تھا اور اتنے مارشال لاس نہیں لگنے چاہیے تھے اس کو کس نے سپورٹ کیا سیاستدانوں نے جو کہتے تھے مشرف کو ہم دس مرتبہ باوردی صدر بنانے کے لیے گر ہمیں بنانا پڑا تب بھی بنائیں گے کیا ایسے سیاستدانوں کو عوام کے پاس جانا چاہیے بوٹ مانگنے کے لیے عوام بھی ان لوگوں کا محاصبہ کریں لیکن عوام بھی تو مجبور ہیں ان کے پاس آپشنز ہی نہیں ہیں پیپلز پارٹی میں بھی ایسے لوگ ہیں نون لیگ میں بھی ایسے دور لوگ ہیں پی ٹی آئی میں بھی ایسے لوگ ہیں جب پوزیشن میں جب بھی ہوتے ہیں یہ کہی کہتے ہیں کہ ان کا سیاست میں جو ہے وہ راسہ روپنا چاہیے انہیں سیاست میں نہیں ہونا چاہیے سیاستدانوں کو اپنی خود سمت تحق کرنی چاہیے لیکن جب یہ اقتدار میں آجاتے ہیں آپ نے سایی کا جتنی بھی سیاسی نماتے ہیں یہ نہیں کہ کندوں پہ سوال جناب آپ اس کی مثال لے لینا نواز شری صاحب کی جو کہتے تھے مجھے کیوں نکالا ابھی تک وہ مازی میں پھنسے ہوئے ہیں آگے چل بھی نہیں رہے بھئی آپ کو کیوں نکالا یہی بانی پیٹے کے ساتھ ہو رہے کل کو نون لی کے ساتھ ہو گا پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو گا کیا آپ کی قسمت میں یہی ہے کیا آپ کے ساتھ یہ ہوتا رہے آپ نے جنرل باجوہ کو کیوں ایکسٹینشن دی تھی کیا ان میں سرخاب کے پر تھے جو ان کے بغیر آرمی نہیں چل سکتی پاکستان نہیں چل سکتا تھا آج جنرل آسمونیر صاحب پاکستان چلا رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپیٹنٹ ہے وہ چلا رہے جو جنرل باجوہ کوئی انیویٹیبل نہیں تھے نا گزیر نہیں تھے لیکن ہم جو بھی آگے ہم کہتے ہیں جانے کی باتیں جانے دو بھائی کیوں ایسا کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کے مزاج میں یہ شامل ہو گیا ہے کہ کوئی آپ کو چلائے کوئی آکے آپ کو ہانکے ایسا کیوں یہ آپ جو جواب دے ہوتے عوام کو ہوتے تو آج آپ کو یہ نہ کہنا پڑتا مجھے کیوں نکالا تو جناب وہ جرم آپ نے کیا آپ نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی پھر انہوں نے آپ کو نکالا بھی تھا اور اب آپ کے لئے اگر راستہ نہیں بنا تو آپ عوامی مقبولیت کھو چکے ہیں آپ کی عوامی مقبولیت میں اضافہ تب ہو سکتا ہے جب آپ اقتدار کے لئے عوام کی طرف دیکھیں گے کمپرومائز نہیں کریں گے یہ اس وقت کیوں خاموشی ہے کیونکہ آپ کا بائی وزیر اعظم ہے خاموشی کیوں ہے کہ آپ کی بیٹی اس وقت چیف منسٹر لگی ہوئی ہے تو جناب ایسا نہ کریں عوام آپ کو مس کریں تمام سیاسی لیڈروں کو کہہ رہا ہوں ان میں بانی پی ٹی آئی بھی ہو خال صاحب آپ کیا ہوگا انہوں نے جو پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دینے کے باوجود اب جلسے کی جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے نوٹیفکیشن کا ان کا جو نو سی تھا وہ ختم کر دیا ہے ادھر سے امین گھنڈا پور نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ لوگوں کو کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ جلسہ کا پہنچیں تو یہ کیا کھچڑی پاگ گئی ہے یہ کیا بنے گا اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ سیاسی جماعت ہو کر ایک سیاسی جماعت کو جلسہ کرنے سے روک رہے ہیں تو آپ کے اندر ڈکٹیٹر شپا گئی ہے یہ حکومت کو آمران ٹھیک کر رہے ہیں آپ آپ ڈکٹیٹر ہیں مثلا اگر آپ سیاسی پارٹی کے رہنما بھی ہیں تب بھی آپ ڈکٹیٹر ہیں بھائی جلسہ جلوس ہر پولٹیکل پارٹی کا رائٹ ہوتا ہے کسی بھی انسان کا رائٹ ہوتا ہے اس رائٹ سے محروم جب آپ کرتے ہیں تو آپ پہ چھاپ لگ جاتی ہے ہم بتاتے چلے ناظرین کو پنڈی سازج کیس میں جس میں وزیراعظم لیاقت علی خان کی حکومت گرانے کا کہا گیا ڈراب پلانٹ بنایا گیا اس میں یعنی کے الزام سازج کے الزام میں میجر جنر اکبر خان سمیت گیارہ آفسران اور کیمنیس رہنما سجاز زہیر اور نامر شائر فیض احمد فیض کو سزائے ہوئی اب بات فیض سے جنر فیض تک آگئی ہے تو یعنی کہ یہ صورتی اللہ آپ دیکھیں کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ستتر سال میں چار مارشاللہ لگے ہر مارشاللہ کے بیگ پر عذریہ بھی مجود رہی اگر سابق صدر اسکندر مردہ جنروں نے پہلا مارشاللہ لگایا تھا اور بعد میں خود ہی اپنے نامزد کردہ وزیر دفاع جنر ایوب خان کے ہتھ ورسوا بھی ہوئے دونوں کے اتصاب ہو جاتا تو اس ملک میں نہ تین اور آمرانہ دوار آتے نہ مارشاللہ لگتے اور نہ ہی سیاسی معاملت میں فوج اور آئی آئی سائی کی سیاسی مضاقلت بڑھتی نہ ہی آج بنگلہ دیشہ لہیدہ ہوتا ہے جسا ہم اس کی پاکستان کہتے ہیں تو یہ صورتیال تو بڑی افسوسناک ہے اگر ہم اس کے ماضی میں جاتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمیں ساتھ کہاں کا زیادتیاں اور کہاں کا نام صافیہ ہوئی ہیں تو خلصہ ان حلاق میں ہمیں آج بھی ہوش کے ناخل لینے چاہیے ہیں آج بھی ہم جو ہے اب جو چیزیں کر رہے ہیں دعوے تو بڑے کر رہے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ملک ڈیفارٹ ہونے جا رہا ہے آج وہ کہاں ہیں تو مقصد دوسروں کو نیچہ دکھانا نہیں ہے مقصد تو اس ملک میں معاشیت کی بہتری ہے مقصد تو اس ملک میں جو ہے وہ خوشحالی لانا ہے تو اب نہ تو معاشیت میں بہتری نظر آرہی ہے نہ خوشحالی نظر آرہی ہے ماں سوائے مخالفین کو دبانے کے اب یہ ساری چیزیں سمجھ سے بالتا رہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اچانک سے جنر فیض امید کی گرفتاری کے بعد ایک محول جو سیاسی محول کی طرف بڑھ رہا تھا جو حلاق بہتر کی طرف یعنی کہ آنے کی کوشش ہو رہی تھی ایک دم سے پھر خرابی کی طرف چلے گئے ہیں تو کوئی توقع کر سکتے ہیں کہ صورتہ بہتر ہو سکتے ہیں یا مزید خراب ہوگی فیض صاحب کے جو انجمن متاثرین ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے کال جو پکڑی گئی ہیں جو موبائل ان کا فرینزک ہو رہا ہے یا جو چیزیں ان سے پتہ چل رہی ہیں ان کے جو کھرے ہیں پیر جو ہیں وہ جا رہے ہیں جو ریشری تک جو کچھ جرنیل ہیں ریٹیل ہو چکے ہیں وہاں تک جا چکے ہیں اور ان قریب وہ بھی کچھ پکڑے جائیں گے جو جیل میں بیٹھے ہوئے تھے جیل سپریٹینڈنٹ وہ بھی تو پکڑے جا چکے ہیں تو اب ایسی حالات تو آگے ہیں کہ ایک جو پروپیگنڈا وار چل رہا تھا وہ ایسا تھوڑا سا ہمیں اس فقط فیلنگز آ رہی ہیں کہ وہ کام ہوا ہے لیکن میں کہتا ہوں مازی کو پیٹنے کی بجائے لکیروں کو پیٹنے کی بجائے آگے کی طرح دیکھا جائے قومیں مستقبل کو حال کرانے میں لگ کر مستقبل کا فیصلہ کرتی ہیں ہم نے مستقبل کا فیصلہ نہیں کیا ہم ایک دوسرے کی ایگو کو ختم کر کے اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں آپ یہ بھائی آپ کو شاید اس کو آپ خبر کہہ لیں یا جو مرضی نام دے دیں مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جنرل فیض حمید وعدہ ماف گوا ہوں گے اور عمران خان کو نو میں والے واقعے میں سزا موت بھی سنائی جا سکتی ہے نہیں اگر آپ دیکھیں کہ بھٹو کے ساتھ یہ سب کچھ جو انہوں نے ایک فورس بنائی تھی ایسٹ ایف ایس جو اپنا سینڈر فورس تھی تو اس کے ایک بندہ مرنے پر اس کو گواک کے طور پر فانسی دے دی گئی آج حالات وہ تو نہیں ہیں آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج وہ والے حالات ہیں لیکن یہاں سب کچھ ممکن ہے سب کچھ کرنے کے لیے جو کچھ یعنی کہ کیا جا رہا ہے یہ کوئی یعنی کہ اچھا اقتام نہیں ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ حالات نہیں ہیں ویسے ہی آج آج دنیا میں جو تکنالوجی کا دور ہے اس وقت یہ چیزیں کام تھی دنیا تماشا دیکھے کی بات تو ٹھیک آپ کی پاکستان کا تماشا دیکھنے کے لیے زلوفکار علی بھٹو کو بچانے کے لیے کافی ممالک آئے تھے لیکن کسی کی نہیں سنی گئی تھی اگر امران خان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے بہت سے ممالک آئیں گے بچانے کے لیے تو کچھ نہیں ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ بھگت سنگھ کے خلاف ان کے دوستوں کو ہی ان کے واقفکاروں کو ہی واقفان حال کو ہی وعدہ معاف گواہ بنایا گیا تھا اور ان کو سزای موت دی گئی تھی زلوفکار علی بھٹو کے ساتھ بھی یہ ہوا یہ سیاستدانوں کی تاریخ ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کیونکہ جب طاقتور حل کے باثر لوگ ان کے اگنسٹ ہوں تو یہ ہوتا رہا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی اور نہ تاریخ کو اپنے آپ کو دہرانا چاہیے بلکہ میں کہتا ہوں آگے کی طرف ہمیں جانا چاہیے اگر کوئی عمران خان نے اگنسد اللہ قام کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے فیض حمید کو بھی سزا ملنی چاہیے یہ بلکل صحیح نو میں کے جو واقع میں لوگ شامل تھے ان کو بھی سزا ملنی چاہیے لیکن لیکن جو ٹرائل ہیں وہ فیر ہونے چاہیے یہی بات کرنے کے تھے کہ آپ اگر دیکھیں کسی ملزم کو سزا دیتے ہیں تو ملزم کا مطالبہ جو ہے کوئی عام ملزم نہیں ہے وہ اس ملک کا عزیر عظم رہا چکا ہے اگر وہ اس کے لیے ایک شفاف انکواری کا مطالبہ کر رہا ہے تو میرے خیر میں مطالبہ مان لینا چاہیے بار سب دنیا کے تمام کامانین دیکھ لینا تمام ممالک کے ایک کریمنل کی بھی ڈیگنیٹی ہوتی ہے دہشتگرد کی بھی ڈیگنیٹی ہوتی ہے آپ کسی کو سزا دے سکتے ہیں چاہے وہ کسی طرح کے بڑی قانون کے مطابق ڈیگنیٹی کسی کی نہیں چین سکتے ہیں اب آپ دیکھیں یہاں تو ڈیگنیٹی بھی چینی گئی اور یہاں رات کو دالتیں کھول کے سزائیں بھی سنائی گئی آنن فانن مقدمات بھی بنائے گئے کسی آج تک پاکستان میں سیاسی شخصیت کے خلاف اتنی مقدمات کا اندراج نہیں کیا گیا جتنا بانی پیٹی کے خلاف آنن فانن مقدمات درج ہوئے آج جو قوتیں اس کو دمانے کے لیے دن راتیں کیے ہوئے ہیں اگر ذرا تھوڑا سا ہم ماضی میں جائیں یا حالات کا تھوڑا سا ہم جو ہے وہ تذیہ کریں تو آپ میری بات سے خالصہ بھی اتفاق کریں گے یہی وہ قوتیں ہیں جو اس کو مقبول بنانے والی ہیں یہی وہ قوتیں تھیں جو آج بھی اس کو مقبول بنانے میں یہی قوتیں اپرا کردار ادا کر رہی ہیں اگر جب بانی پیٹی کی حکومت کو تبدیل کیا گیا اس وقت پیڈی ایم ون نہ لائے جاتا پیڈی ایم کی حکومت نہ بنائی جاتی الیکشن کروا دیا جاتے تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ بانی پیٹی کو سیڑ جیت پاتے جناب یہی میں بات کروں یہی جو قوتیں تھیں زرداری کو اور نواز شریف کو کرپٹ کہہ رہی تھیں یہی قوتیں بعد میں ان کو پویتر بنا کے گنگا میں نہلا کے کہا کہ جناب یہ صدر دیکھ لیں یہ وزیر اعظم کیلئے اہل ہیں اور جن کو سادے کو امین کہا جا رہا تھا ان کو پھر جیل میں ڈال دیا گیا کہا کہ جناب انہوں نے کرپشن کیا نزلیہ ضرورت پیدا کر لیا جاتا ہے مرے دالتوں کا ایک مسئلہ ہے انہوں نے قانون توڑا تو اس کا مطلب ہی ہے کہ ہمیں نیرےٹیو دیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے اس قوم کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے کہ آپ کو نیرےٹیو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے کانوں کو جو سنایا جاتا ہے ہماری آنکھوں کو جو دکھایا جاتا ہے جو ہماری زبان سے بلوائیا جاتا ہے وہی نیرےٹیو ہے اس کو حقیقت مان لیا کرے لیکن اب ایسا نہیں ہونے والا اب عوام میں بھی اوائرنس ہے اب لوگ تھڑوں میں بیٹھ کے بھی ڈسکس کرتے ہیں پی سی میں بھی ڈسکس کرتے ہیں کہتے ہیں جی یہ زیادتی ہو رہی ہے یہ ہیبریڈ ریجیم ہے اس میں انسانی حقوق کو انشور ہونا چاہیے اس میں پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ پی ٹی آئی ان کو لیول پلنگ فیلڈ ملنا چاہیے یعنی کہ دیکھیں خالدہ صاحب ابھی پاکستان کا وجود آئے کو زیاد دین صرف دہ سار ہو جارے تھے انیس سو ٹھنجا میں ملک پہ انتخابات ہونے تھے اور انتخابات نہیں کروائے گئے اور کیا کیا گیا یہ مارشل اللہ لگا دیا گیا اور مارشل اللہ لگا گیا ساتھ دیکھیں گے یعنی کہ آپ جس فیلڈ مارشل کو آپ ایڈمنیسٹریٹر بنا رہے ہیں جو حکومت پہ قابض ہو رہے ہیں ساتھ وہ وزیر دفاع بھی بن رہے ہیں یعنی کہ ساری چیزیں سارا کچھ اب بھی آپ جو سینئر سیاستدان ہیں تو آپ کو اس بات کی تذریق کریں گے کہ جنرلی ایوب کا کیا کردار تھا وہ جب پاکستان کی مقبری کیا کرتے تھے دیگر موالک کے ساتھ خاص طور پر امریکہ کے ساتھ جب بات ہوتی تھی تو وہ پاکستان کے ساراستدانوں کو نہل قرار دیتے تھے کہتے تھے یہ بالکل گدار تو خیر میں نہیں کہہ سکتا وہ یہ کہتے تھے کہ یہ نکمے ہیں نہل ہیں انہیں پتے ہی کسی چیز کا نہیں ماضی میں ساراستدانوں کو یہ کہا جاتا رہے کہتے تھے بینظیر جو ہیں پاکستان کے لئے سیکیورٹی ریسک ہیں یہ بینظیر کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا بھٹو کے بارے میں یہ تک کہا جاتا تھا مظلم یہ کون ہوتے ہیں یہ کہیں اچھا خضر بریک لے لیتے ہیں پر دوبارہ یہی سے شروع کریں ناظرین بریک پر جانے سے پہلے شیئر علی خالقی صاحب اپنا جو ہے تذیہ پیش کر رہے تھے بتا رہے تھے کہ اس ملک کے ساتھ کیوں کھلوار کیا گیا ہماری برد قسمتی رہی کہ مارشاللہ بار بار لگ کریں ستتر سال میں چار مارشاللہ لگ گئے انہی سو چھنجا میں اگر الیکشن ہو جاتے تو یہ سورچال پیدا نہ ہوتی ان کو نہ توڑا جاتا اگر اس وقت کے جو یعنی کہ مارشاللہ لگانے والے تھے ان کے خلاف کوئی بغاوت کم قدمت درج ہو جاتا تو یہ ساری چیزیں آج جن فیضمی تک نہ پہنچ تھی تو آچھا ہمیں جائن کیا ہے اب پروگرام میں عبداللہ ملک صاحب نے ان سے بات کرنا جی ملک صاحب السلام علیکم و علیکم السلام ملک صاحب باقی تو باتیں بہت سی جو بھی ہیں آپ کے سامنے ہیں سورچال بھی آپ کے سامنے ہیں مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی جو بانی پیٹے ہی نے کہا کہ جن فیضمی جو ہے وہ ایک اساسہ ہیں ان کو ضائع کر دیا گیا یہ بات کیس یعنی کہ انہوں نے کیوں کہی ہے یہ مجھے میری سمجھ سے بہلت آ رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا اس کو اساسہ قرار دینا جن کے اساسہ جات پر سوالات اٹھ رہے ہیں وہ انہیں اساسہ جات کیوں قرار دے رہے تھے دیکھیں جو بھی بڑا لیڈر ہوتا ہے نا وہ اپنے نکتہ نظر کو اپنے تصویبات سے بڑھ کر سوچتا ہے وہ اپنے ملک کے بفاد میں سوچتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ لیفٹنٹ تھا اور پچیس سالوں میں وہ فورٹ کا ایک آلہ ترین عوضہ پر پہنچا اور اس نے ملک کو سرو کیا یقیناً جو اس کی وہ سروس ہوتی ہے وہ ملک کے لیے ملک اداروں کے لیے بلکل بیسے فخر ہوتی ہے اور انہوں نے اس قرائے میں کہی ہے کہ جب انہوں نے افرانستان میں امریکیوں کو نکالنے میں طالبانوں کے ساتھ جو بات چیت کی تھی یا اپنے ملک کی ریفرینٹ کرتے ہوئے وہاں جا کر ایک فاتحانہ انداز میں چائے کا کپ پیا تھا تو یقیناً ایک اچھی روش تھی لیکن یہ ایک ایسا پہلو تھا جو پروفیشنل انداز میں تھا جب بھی کوئی سولجر کوئی فوجی کوئی اسٹیمبلی ہوتر کو بندہ جو اپنے دیرہ کار میں کام کرتا ہے وہ ہمارے لئے ہیرو ہوتا ہے اور اس کا کردار ایک ہیرو کی طرح ہوتا ہے لیکن جب بھی آپ اپنے سرکل سے آٹ آف بکس جا کے کام کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے اچھا اب جنرل فیض مریدر کا ایک ڈپٹی سپرنٹ کے ذریعے بانی پی ٹی کے ساتھ جو رابطوں کا انکشاف ہوا ہے آپ اسے کس طرح میں دیکھتے ہیں دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ پچھلے ایک سال میں اگر دنیا کی ایک بہترین ایجنسی یہ جج کرنے میں نکام رہی ہے کہ جیل میں ایک قیدی کو کیا کیا سہولتے ہیں کون کچھ آ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے جو مقدر ادارے ہیں وہ بلک کا دفاع کرنے کے قابل ہیں بھی کہ نہیں ہیں یہ میں سمجھتا ہوں یہ افتر تھارٹ ہے یہ ایک میر ایک ڈسکیشن ہے جس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلنا اب یہ کون ٹیک کرے گا کہ کیمروں کی مجودگی میں کیمروں کی مجودگی میں ایک بڑا چھوٹے لیول کا ایک افسر وہ عمران خان صاحب کو سیکیورٹی پروائیڈ کرتا رہا عمران خان صاحب کو فون دیتا رہا عمران خان صاحب کا ایک ایجنسی کے صاحب کا سربراہ سے بات چیز کرواتا رہا اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسی کوتے ہیں جو عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہیں تو یہ طور کی نگلی جنسی ہے اس پر عمران خان صاحب کو کچھ کوئی کوئی جو جرمانہ کوئی مجرمانہ کوئی کروائی اس پر نہیں ہوگی اچھا بانی پی ٹی ملک صاحب آپ دیکھیں نا بانی پی ٹی ایک وقت میں جنہ مشرف کے بھی سہر میں مقتلا ہوئے تھے ایک مٹ کہہ مکمل کرنا نجیہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب پہ تو الزام ہے نو مئی کا اور عمران خان صاحب تو نو مئی کے واقعات کے بعد جیل میں ہیں ٹھیک ہے نا اور نو مئی کے بعد تو پاکستان میں کوئی کسی قسم کی سازش نہیں ہوئی ٹھیک ہے نا نہیں عمران خان صاحب نے کسی کو کہا ہے کہ یہ آپ کوئی غلط کام کریں نہیں نو مئی کے بعد کوئی غلط کام ہوا ہے وہ جو سارے کے سارے واقعات ہیں وہ نو مئی کے ہیں اب ان واقعات کو نو مئی کے ساتھ جوڑنا اور پھر کوئی ایویڈنس لانا یہ بڑا مشیل ہوتا ہے اچھا ابر ایک نو سار پرسیپشن کہم ہو گئی ہے کہ جنرل فیض امیر کو گواہ بنا کر بانی پی ٹی اے کو جو ہے ہو نہیں سکتا نا ہمارا اب یہ قانون بدل گیا اب عدالتوں کے ججمت سائی ہیں کہ وعدہ بواہ کا مطلب ہے کہ وہ کسی مجرمانہ فیل میں ملوث تھا تو اگر کوئی شخص مجرمانہ فیل میں ملوث تھا تو اس کا وعدہ بواہ گواف نہیں بنا جا سکتا کیونکہ وہ خود ایک غیر قانونی ایکٹ کا بالکل ایک ایکٹیو کردار رہا ہے اب چیزیں بدل گئی ہیں آپ ان کو معافی نہیں دیکھا سکتے ملک صاحب یہ دیکھے نا کہ ہماری عدالتیں جو چار مارشاللہ ہمارے پاکستان کے جناب قیام کے بعد لگے ہیں ستر سال میں تو نظریہ ضرورت کے تحت تمام مارشاللہ کو یہ اسپورٹ کرتے رہی تو آپ انہیں جو نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے دیتے رہی آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ یہ آنے والی جاجمنٹ کے اوپر اب آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے ایک فیصلہ سادر فرمایا کہ جناب پیٹی اے کو مقصود سیٹم ملنی چاہیے تو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ کہاں گیا اگر عمران خان کا قائل بھی ملکی کوٹ میں ہو اچھا آپ کے ساتھ شیئر علی خالتی صاحب بھی سوال کرنا چاہتے ہیں بتاتا ہوں بتاتا ہوں سر بتاتا ہوں پہلی بات تو یہ کونسی عدالتیں وہ عدالتیں جو نظریہ بتاتا ہوں سر وہ عدالتیں جو نظریہ ضرورت کی پیداوار ہیں جو ایک شخص کو پانچی چڑھانے کے بعد چالی سال بعد کہتی ہیں کہ ان کو عصاب نہیں ملا تھا تو وہ کیسی عدالتیں ہیں سر یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ جن عدالتوں کی جی جی پلیس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان عدالتوں سے آپ انصاف کی کیا توقع کر سکتے ہیں جن کا پیمانہ غریب کے لیے کوئی اور ہو امیر کے لیے کوئی اور ہو ہمارے اثر دو پاکستان ہیں ایک پاکستان اشرافیہ کا پاکستان ہے جن پر کوئی قانون دنیا کا اثر انداز نہیں ہوتا وہ کسی مجربانہ فیل میں نہیں آتے مثلا ہمارے ہاں اٹھاسی سے لے کے نوے پھر پتانوے پھر ستانوے چار اکوبتوں پر کرپشن کے چارجز لگے تو ان ستتر سالوں میں ایک ایسا شخص بتا دیں جس میں قومی خزانے کا لوٹا ہو اور اس سے ایک پائی ریکوور ہوئی ہو ساری ساری کے سارے وہ چیزیں ہیں کہ ایک نتو قسائی اگر پانچ ہزار کسی کو رشوت دیتے ہو لیتے ہو پکڑا جائے تو نوکی سے بھی آت دوئے گا جیل بھی جائے گا لیکن اس ملک میں ایک سابقہ وزیراعظم سولہ عرب رپے بینک والے کہیں کہ یہ کرپشن کے پیسے ہیں وہ اگر جیل سے باہر آ جائے اس کی کوئی اکونٹیبیلٹی نہ ہو اور وہ صاف طور پر کہا جائے کہ جناب اس کے ساتھ پلٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے ہمارے ہاں ایک نئی ٹرمینالوجی آگئی یونس باٹ صاحب کہناب مجھے شاسی طور پر مجھے تو کیسل بنا جا رہے ہیں تو سر ایسی عدالتیں ایسی ججوں سے آپ کیا توقعات رکھیں گے یہ سر عدالتیں نہیں ہیں نا یہ بروکر ہیں مادرین کے ساتھ شاید مجھ کے کنٹیب پر خوٹ بھی لگ جائے لیکن میں ثابت کر سکتا ہوں کہ آپ بروکر ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ نے انصاف کیا ہوتا تو سر آج جتنے بھی لوگ ہیں جن کے نام گزرا کے آگے لکھے ہوئے ہیں گزریازم کے طور پر لکھے گئے ہوئے ہیں ان کے نام تو کسی چھانے کی بلیک بورٹ پر ہوتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جو بستہ بے کے مجرم ہیں تو سر ان کو کوئی سزا دینے والے نہیں ہیں نہ ہی کوئی قانونہ سے بنایا پاکستان اچھا عدلہ منصر جو جلسے کے لیے پی ٹی اے نے اجازت لے رکھی تھی اس کے نو سی جو ہے وہ انہوں نے کیسل کر دیا ہے اب پنجاب میں دبج وہ پہلے میں اس سال کا جواب دے دوں کہ میں مشکین سے کہہ سکتا ہوں کہ مران خارتہ کو کیسے ملٹی کوٹس میں نہیں جائے گا ایک تو صاحب کا وزیر آدم ہے دوسرا ان کے خلاف کوئی ایسی کروائی نہیں ہے صاحب ثابت ہی نہیں کر سکتے ہاں یہ آپ ایک سازنج کے تحت ایک سازنج کے تحت ضرور یہ کہہ سکتے ہیں کسی کو وعدہ مجھا وہ جی وہ کہہ رہا ہے فیض کہہ رہا ہے صرف فیض کی اپنی جو کریٹی بلٹی ہے وہ مشکوک ہے فیض میں تو ساری تجھے کھیلتا ہے فیض کا ایک وقت میں سب کے ساتھ رابطہ فیض مشکوک کیسے وہ صاحب ایک وزیر آدم ہے ایسیٹ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں مشکوک ہے میں وہ کہہ رہا ہوں جو میں نے وہ کہا ہے کہ جب تاکہ وہ فوجی بردی میں تھے اور وہ ملکی خدمت کر رہے تھے آئین اور کرکوٹ رہے تھے تو وہ کی وہ ہمارا ایسیٹ ہے نہیں مانک صاحب میں آپ کی بات سے ساتھا کی تفاہ کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں نون لی کے ساتھ بھی اٹیج تھے ایک ہی وقت میں پاکستان پیپل پالی کے ساتھ بھی اٹیج تھے سب کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ہمدردیاں نہ صرف جتلا رہے تھے بلکہ جو کچھ بھی گیم کھیلی جا رہی تھی باجوہ صاحب کو اس ٹینشن دنوالے کے لیے انہوں نے تو کھیلی تھی ہر ایک کو بتاکہ یعنی کہ ان کا یہ کہنا ایک ہی وقت میں نہ صرف پاکستانی سلسلطانوں کے ساتھ وہ غیر ملکی اہم شخصیات کے ساتھ بھی رابطے میں تھے یونت بٹس آپ لیکن آج ان کے لیے کوئی نہیں آیا اگر ہم حقیقت سے بات کریں جو آپ انٹرو میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ پاکستان انہوں نے بنایا تھا ٹھیک نا پاکستان بنانے میں شہسی جماعتوں کا شہسی لوگوں کا دس لاکھ وہ لوگ جو شہید ہو گئے تھے ان کو کوئی کردار نہیں ہے بغالیاں کو کوئی کردار نہیں ہے ہمیں تو لگتا ہے کہ ہمارا ملک ازاد ہی انہوں نے کروایا تھا نہیں نہیں اس میں تو کوئی شاکری نہیں ہم تاریخ کو اگر ہماری تاریخ بسا کر دی گئی ہے پاکستان میں بنانے میں جو کردار بنگالیوں نے ادا کیا ہے تو وہ تو پنجابی کردار ادا ہی نہیں کر سکے آج بھی بنگالی قوم دیکھے جنگا قوم ہے پورے ملک میں کوئی ایسی جگہ بتا دیں جہاں پر چودہ آگاست کو ہم جا کر کہیں کہ اے شہیدوں آپ نے ہمیں ازادی دلائی اور ہم آپ کی شہادت کو خراجی تحسین پیش کرتے ہیں کوئی ایسی جہدگار بتا دیں کسی ایک سیاسی کارکون کی آج تک سنتالیس کے بعد سنتالیس ایک بتا دیں کہ کسی سیاسی برکر نے کوڑے کھائیں اور ان کا نام اس دیوار پر لکھاؤ جو سو دس لاکھ ہمارے لوگ شہید ہو گئے تھے ان کے نام لکھے ہو ان کے نام کوئی یدگار بنی ہو تب دیکھے تو صحیح جا کر آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ اب میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں یومی ازادی کے وقت تو یہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی نہ ہی کبھی کسی نے جا کے وہاں سرود پیش کیا ہے مالسوہے جو دہشتگردی کا شکار ہوئے جو دہشتگردی میں ہمارے فوج کے جوان یا پوریس اہلکار شہید ہوئے انہیں ضرور خراج تحسین پیش کیا جاتا رہا ہے یہ بات ٹھیک ہے آپ کی بہت شکریہ عبداللہ بلکسا اپنے میں جین کیا حقائق سے پردہ اٹھایا تو آپ بتا رہے ہیں کہ کیا کہاں ہو رہا ہے کہ کیسی صورتی آرہ ہے تو اب جو چیز سوچنے کی ہے خالد صاحب کل جس سر آپ بتا رہے ہیں کہ جلسہ ہے کپک کے فضیر اللہ نے کہہ دیا کہ آپ نکلے تو کیا وہ اسلامباد میں داخل ہونے دیں گے بہت مشکل ہے کیونکہ دیکھیں پولیٹیکل ایکٹیوٹیز کو روکنے کے لیے انہوں نے دفعہ ایک سو چوالیس لگا دیا وہ دو پنجاب میں ہے نا جی جی پنجاب سے کوئی نہ جا سکے پنجاب میں تو انہوں نے کریک ڈاؤن بھی شروع کر دیا کال رات بھی گرفتاری ہیں آج بھی ہوں گی جی جی اب آتے ہیں کپک کے طرف جب سی ایم کہہ دے کہ میں وہاں جاؤں گا تو اس کا مرضہ ہے وہ جا سکتا ہے اسے راستے میں روکنے کی کوشش بھی کی جائے گی لیکن وہ رکے گا نہیں کیونکہ وہ پی ٹی اے کا کارکن بھی ہے اور سی ایم ہے لیکن وہ سی ایم شپ سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتا اسے پتہ ہے کہ اس کے ری پرکشنز کیا ہوں گے وہ بھر کے بری مارے گا جو کہ بھر کے مارنے میں وہ مشہور بھی ہے وہ وکٹ کے دونوں سائیڈوں پر کپتان کا یہ وہ کھلاری ہے جو وکٹ کے دونوں سائیڈوں پر کھیل رہا ہے جو وکٹ کے دونوں سائیڈوں پر کھیل رہا ہے جو امران خان کے ساتھ بھی ہے اور امران خان کے ساتھ نہیں بھی ہے اور امران خان کے جو اپوزیٹ ہیں یا اپوننٹ ہیں ان کے ساتھ بھی ہے تو اس وجہ سے ان پہ ہمیں یقین سے نہیں کہا جا سکتا اب جتنا رگرہ لگ چکا ہے پی ٹی آئی والوں کو میرا خیال نہیں ہے کہ وہاں جائیں گے ہاں اگر پھر بھی چلے گئے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ان کے اپوننٹس کو امران کے اپوننٹس کو بہت زیادہ مضاہمت کا سامنا کرنا پرے گا لیکن جو لوگ بھی سڑکوں پہ آئیں گے ان کے لئے کوئی اتنی سانی سے جلسہ گاہ پہنچنے کے لئے نہ تو اجازت ہوگی نہ ہی وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو وہاں آئیں گے وہ واپس گھر بھی جا پائیں گے یا نہیں پائیں گے گفتاریاں میں سب کچھ ہو سکتا ہے یہاں تو لوگ سبجی لینے جاتے ہیں تو پتہ نہیں ہوتا بعد میں کہ وہ کہاں گے لاپتہ کر دیا جاتے ہیں کہ یہ مسالے مارے سامنے ہیں مشوانی جو ایک پی ٹی آئی کا کارکون ہے اسے پکڑا نہیں گیا اس کے بھائی آئی تا غیب ہیں اور مزرسر نارو جو 18 سے غیب ہے اس کا بچہ بچارہ آئے سڑکوں پہ اپنے والد کے قط پہ اٹھائے اس خاندان کا کیا حال ہوگا آپ جاتے ہم گرائی میں جا کر سوچیں خالتی صاحب کے ہم پروگرام کرنے آئے ہوئے ہیں یہاں سے نکلیں ہم گاری نہ پہنچ پائیں تو ہماری فیملی پہ ہمارے کیا گزرے گی تو اللہ اللہ سانیہ پیدا کرے ان لوگوں کے لئے جو لاپتا ہوئے ہوئے ہیں ہمارے وزریعظم پاکستان کو ہمارے چیفہ واروین سٹاک کو اور دیگر بھی جتنے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہیں اس پر توجہ دینی چاہیے سوچنا چاہیے اور ان پاکستانیوں کو جو اس جناب جسے ہم کہتے ہیں کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے تو انہیں ثابت کرنا چاہیے کہ واقعی یہ ریاست ماں جیسی ہے اور انہیں ان کے دروں میں واپس بجوانا چاہیے یہ ان کا آسانے ان پر عظیم بھی ہوگا اور یہ لوگ جو یعنی کہ آج لاپتا ہیں ان کے خاندان جو پریشان ہیں وہ ان کے لئے اگر واپس آجاتے ہیں تو دعا گو بھی ہوں گے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے اپنے بیزمان یونسپارٹ اور شہر لکھالتی کو اجازت دیجئے اللہ لے کے بعد